اس وقت میں یہ نالے پہا ہے کیا ہوا تھا بھائی جانی آپ پہ بھائی بزرک آدمی گر گیا ہے بائیک سے نالے پہ گر گیا ہے تو یہ نالا کیا خلا ہویا نالا ہے کتنے ٹائم سے خلا ہویا ہے پتہ نہیں ایک دو دن ہوئے اس کو خولا ہے سپائی گئے تو یہ کون سا نالا ہے جو کھل کے جو ساپ ہی نہیں ہوں کے دے رہا یہ بزرک کیسے گر گیا بائیک کی اس کے پاہ بائیک سمیت گر گیا تو ابھی کوئی زیادہ لگی تو نہیں ہے کیا ہوا تھا یہاں گرہ ہے چچا چچا یہاں آ رہے تھے چچا نے دیکھا نہیں ہے چچا کو ہم نے پکڑ لیا گاڑی کو چھوڑ دیا گاڑی نہیں لے گئے نیچے اب یہ منواتے ہی نہیں ہے روڈ رات کو اندیرہ اتنا گوپ ہے کوئی بندہ لائٹ لگا دے ہوئے کچھ بھی ہو جا ہوئے بندہ آنا جانا بھوسی بندہ تھا وہ بیچارہ ہوں کو ہم نے اٹھایا اور سایڈ پہ گھرا کوئی پانی پانی مالا کوئی مسئلہ دوڑا پھر جائے گی وہ بیچارہ ہوتھ میں آئے وہ یہ دیکھو یہ حال ہے وہ سامنے میرے یہ نالا کھلا ہوا ہے وہ میرے الٹے ہاتھ پہ چچا گر رہا ہے اگر آپ کو باتھا چاہتا ہوں یہ جو سامنے کی طرف جو یہ جو گارڈن کی طرف جو سڑک جا رہی ہے جو کہ مکی مسجد والا جو روڈ ہے مکی مسجد پہ اس پوری جگہ کے اوپر پتہ نہیں کونسا نالا ہے انہوں نے خود کے رکھا ہوا جو کہ اب تک بن کے نہیں دے رہا پتہ نہیں کونسی ایسی سڑک ہے کہ یہ بن کے نہیں دے رہی ہے یہ سامنے جو ہے وہ سڑک ہے جو کہ پورا نالا کھلا ہوا ہے یہاں پر اندھیرہ اتنا ہے کہ رات میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ جو ہے وہ بائک سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نالے کے اندر گز جائیں گے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تھوڑا سا دکھاتا ہوں ایک منٹ تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں یہ نورمل لوگ گزرنے والے لوگ ہیں ایک دم یہاں پر نالا ہے اچھا بائک والے کو لگے گا میں بلکل سیدھا جا رہا ہوں اور ایک دم بلکل سیدھا یہ نالے کے اندر جا کر گرے گا تو یہ اس وقت کنڈیشن ہے یہاں کہ یہ پورا نالا ہے یہ نالے پہ ہاں بائجر وہ نے کھٹے میں گرہ ہے اس کھٹے میں جا کر گرہ ہے وہ سامنے سے آ رہا تھے جا رہا تھے وہ جیسے سامنے سے بائک والے آ رہے ہیں ایسے ہی آ رہا تھے وہ دائرک کھٹے کے اندر اور دائرک نالے کے اندر آ گیا یہ پورا بلاگ بھی اٹھا دیا ہے انہوں نے بھائی یہ دیکھو یہ چیک کرو یہ پورا نالا چلو کھلا ہوا ٹھیک ہے یہ پوری سڑک ہے اس کے اوپر یہ نالا پورا کھلا ہوا ہے الٹے ہاتھ سے دیکھو وہ بھی نالا کھلا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سامنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جاؤں نا تو وہ جو نالا انہوں نے بند کیا ہوا ہے نالا کھوٹ کے انہوں نے بھول گئے ہیں وہ سامنے کی طرف جو سامنے سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری سڑک تقریباً کوئی چھ مہینے سے بند پڑی ہے اور یہاں پر مہر کراچی مرتضی واب سامنے وزٹ کیا مگر اس کا کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہو سکے جب بھی آپ آوگے سامنے کی طرف جو روڈ کھودا ہوا ہے انہوں نے وہاں صرف ایسکیویٹر مشینیں صرف کھڑی رہتی ہیں کام کچھ نہیں ہوتا صرف برائے نام لوگوں کو تکلیف لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ لائے اگر آپ اس جگہ کو نہیں بنا سکتے تھے تو کھودنا نہیں تھا پورے شہر کراچی کو انہوں نے کھود دی ہے مگر وہاں پر سڑک نہیں بنائی گٹر نالیاں ابلی ہوئی ہیں اور گٹر کے ڈکن بھی موجود نہیں ہے اور شہر کراچی میں کوئی مضبط تبدیلیاں محسوس نہیں کی جا رہی چونکہ لوکل بوڈی کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی مضبط نتائج شہر کراچی میں نظر نہیں آ رہے ہیں میر کراچی تائنات ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شہر میں ولی وارث ہمیں نظر نہیں آ رہا نہ تو میر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اس شہر کے لیے نہ تو میر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اور نہ اس شہر کو اون کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بتائیں لوگوں کو کہ یہ سڑک ہے وہ سامنے والی سڑک جو کہ مکی مفضلید والی سڑک ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنی بڑی سڑک جو کہ کراچی کا مین ہیڈکوارٹر پولیس ہیڈکوارٹر ہے اس پوری سڑک کا بند ہونا یہ ایک بڑا سوالی ہے نشان ہے انتظامیہ کو فوری ایکشن لینا چاہیے چھے مہینے سے سڑک بند ہے اور اسی کے ملاحقہ جو جو بلی کی طرف جانے والی سڑک ہے وہاں پر گلی کا یہ حال ہے کہ یہ نالے کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں بزرگ آدمی اس کے اندر گرہ ہے اور اس کو بھی ہسپیٹل لے کے گئے ہیں خدا نہ خواستہ اس بزرگ آدمی کی ہڈی ٹوڑ جائے تو اس کے لیے پورا کا پورا زندگی اس کے لیے متاثر ہو جائے گی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس انتظامیہ کو جو کہ اس وقت سو رہی ہے اپنے گھر پہ جاک سکے